کنجن کنجن فیرت رادھی کا شبد سنت مورلی کو سکھیری مہے لاغے برندہ بننے کو رتن سنگھاسن شام ویراجے اور مکٹ دھرے تلسی کو سکھیری مہے لاغے برندہ بننے کو یہ دنیا والے برندہ ان کے رس کو کیا جاتے ہیں میرا آمت میں لکھتی ہے میرا کے پروگردھر ناغر اور بھجن بنا نرفی کو سکھیری مہے لاغے برندہ بننے کو بھجن کے بینا جیو فیقہ ہے نیرر تھک اس کا جیون ہے سارہین جندگی کو جی رہا ہے جو بھگتی نہیں کرتا سگل سریشتری کو راجہ دکھیا ہری کو نام جپے سوئی سکھی بھجن سے جو وستو ملنے والی ہے سنسار کی کون کہے اس لوگ کی کون کہے پر لوگ میں بھی در لہ وستو ہے جو بھجن سے ملے گی پر لوگ میں دیوی دیوتا ہماری طرح کبھی انسان تھے انہوں نے بھجن نہیں کیا لیکن کرم اچھے کیے تھے پروپکار کیا تھا دین دکھیوں کی سیوا کی تھی باگ بگیچے لگوائے تھے بھندارے یگ کیے تھے نانا پرکار کے شد کرم تو کیے لیکن سنتوں کا سنگ کیے بینا بھکتی نہیں ہوئی اور بھکتی کی بینا بھگوان کو نہیں پاسکے پرنے کرموں کے پرباؤں سے سورگ تو چلے گئے دیوتا بن گئے کوئی دیوتوں کا راجہ اندر بن گیا دیوتوں کا راجہ اندر بھی کبھی پرندر نام کا ایک راجہ تھا سو اصو مید یگ تو کیے دانپن پر اپکار بہت کیا لیکن بھجن نہیں کیا بھکتی نہیں کی سورگ کا راجہ اندر تو بن گیا وہ پرندر نام کا راجہ لیکن اس کا ادھار نہیں ہوا اس کو بھی پرلیا کے سمیں مرنا پڑے گا دوبارہ سے جب سرشتی رچنا ہوگی تب اس کو جنم لینا پڑے گا جب دیوتوں کے راجہ اندر کی یہ حال ہے تو سادھان لوگوں کی کون کا ہے کئی لوگ کہتے ہیں پرنیا کرتے ہیں پر اپکار کرتے ہیں یہی بھجن ہے شنکر جی کو دودھ کیوں چڑھائیں کسی گریب کو پلا دیں ان کو یہ نہیں پتا گریب کو پلاوگی اچھی باتہ سورگ جاؤگے اور جب بھی دوبارہ جنم لوگے سورگ کو بھوگ کر کے ایسے گھر میں جنم لوگے جہاں پر دودھ دہی کے ندیاں بہر رہی ہوں گی جہاں پر گوے بھینسے خوب ہوگی کیونکہ دودھ گریبوں کو پلایا تو تم کو دودھ ملے گا بھگوان نہیں ملے گے دودھ کے بدلے دودھ ملے گا بھگوان نہیں ملے گا گریبوں کو دھن دیا اچھی باتہ پہلے سورگ جاؤگے مرنے کے بعد اور جب بھی پیدا ہوگے کسی کروڑ پتی عرب پتی کے گھر میں پیدا ہو جاؤگے دھن کا سکھ ملے گا دھن ہی ملا بھگوان نہیں ملے گا اگر دھن سے بھگوان مل جاتے تو بڑے بڑے سیٹھ لوگ بھگوان کو کب سے خرید لیتے ان کے اپنے پرسنل بھگوان ہو جاتے لیکن دھن کے بدلے بھگوان نہیں ملتے وستروں کو دان کرو گے گریب کو دین دکھیوں کو اچھی باتہ کرنا چاہیے لیکن اگر بھگتی نہیں کرو گے سوچو گریبوں کی سیوہ کرنے سے ادھار سورگ چلے جاؤگے بڑیا بڑیا وستر پہنو گے اور جب دوبارہ دنیا میں انسان بن کیا ہوگے بڑیا بڑیا کپڑے پہننے کو مل جائیں گے لیکن وستر کے بدلے وستر ہی ملیں گے بھگوان نہیں ملے بھگوان تو بھگتی کرنے سے ملتے ہیں اس لئے جو بھگت ہیں کہا کہ تب ہی مانیو جائے گو بھجن کیو چت لائے جب شب سو شب کام کو نیک نامند لل چائے جو بھگتی میں ڈوبتے ہیں وہ پھر ادھر زیادہ دھیان نہیں دیتے لیکن ہاں جوڑ کر وینمبر پراتھنا کرتا ہوں آپ کہیں پرنے کرم چھوڑ نہ دینا کیونکہ ان بھگتوں کی بات ہے جو بھگتی کے بینہ ایک پل بھی بیرث نہیں گواتے ان کی لئے کہا گیا ہے ساب شب کرموں کو تیاغ دیں تب ہی مانیو جائے گو بھجن کیو چت لائے جب شب سو شب کام کو نیک نامند لل چائے یہ اونچے بھگتوں کی بات ہے آپ اس کٹیگری میں نہیں ہیں آپ تو شب کرم کیجئے دین دکھیوں کی سیوا کرو پروپکار کرو ساتھ میں بھجن کا سمپوٹ بھی لگائے رکھو لیکن کوشش کرو بھجن بڑھاتے چلے جاؤ اور جب بھجن میں رس آنے لگ جائے گا سب کچھ اپنے آپی چھوٹ جائے گا چھوڑنا نہیں پڑے گا پلنےوں کے پربھاو سے سورگ مل جائے گا تپسیا کرو گے جن لوگ تپ لوگ مہر لوگ ردھیاں سیدھیاں مل جائیں گی لیکن بھگوان نہیں ملے گے ادھک سے ادھک یوگ کرو گے تو بھرم لوگ چلے جاؤ گے اور آگے دھیان میں جاؤ گے تو نیرکار بھگوان تک چلے جاؤ گے لیکن ساکار بھگوان تک نہیں پہنچ پاؤ گے اس کے لئے تم کو بھکتی کرنی پڑے گی پریم کرنا پڑے گا دورگی بھائی یہ پرم سدھ سنت انہی بھکتوں میں تھے جو سورگ کی کون کہے سورگ سے اوپر بھرم لوگ بھرمہ جی کو بھی دوبارہ دنیا میں آنا پڑے گا یہ بھاگو بھاگو جی بھی کہتی ہے رامین جی بھی کہتی ہے گیتا جی بھی کہتی ہے سیوم بھگوان شریف کشنا کہتے ہیں گیتا جی میں آ بھرم بھونا لوک آپ انڑاور تینو ارجنا ہے ارجن یہاں سے بھرم لوگ تک جتنے بھی جیو ہیں چاہے وہ مہر لوگ میں جن لوگ میں تپ لوگ میں چاہے وہ سورگ لوگ میں چاہے بھائے لوگ میں چاہے وہ بھرم لوگ میں چاہے وہ اتل لوگ میں ستھ لوگ میں تلاتل میں پتال میں رساتل میں کیسی بھی لوگ میں اس برمان میں چودہ لوگ ہیں کہیں بھی کوئی کیوں نہ ہو سب کو دوبارہ جنمنہ پڑے گا آواغمن سے کوئی نہیں چھوٹا چاہو برمہ جی بھی کیوں نہ ہو آپ برمبونہ لوگ کا پونرہ ورطی نو ارجن ہے ارجن یہاں سے برم لوگ تک سب جنمن کے چکر میں برمہ جی تک لیکن میری جو بھکتی کرتے ہیں ید گتوہ نی نیورتن تے تدھا مہا پرممم میرا وہ پرمدھام جو ایک بار پرابت کر گیا تو صدا کے لیے پرابت کر گیا پھر اس کا پونہ جنمن نہیں ہوتا صدا کے لیے جنمن کے چکر سے چھوٹ جاتا ہے لیکن وہ میرا پرمدھام پرابھکتی سے پرابت ہوگا پریم سے پرابت ہوگا مہون پریم بینا نہیں ملتا چاہے کر لو کوٹی اوپائے یوگ کرو دھیان کرو تپسیا کرو یگیا کرو لیکن کھرشن پرابتی نہیں ہو سکتی ریدھیاں سدھیاں مل جائیں گے سوارگ مل جائے گا برم لوک مل جائے گا سدھ لوک مل جائیں گے یہاں تک کی اہم برم ماشمی کے بھاو میں بھی اگر چلے گئے پرماتما سو آتما آتما سو پرماتما کے بھاو میں بھی چلے گئے تو تو مسیح پرماتما برم کی ستھیتی بھی پہنچ گئے ہو سوہو مسمیتی بھردیا کھنڈا اس بھردی میں بھی کیوں نہ پہنچ گئے ہو تب بھی نیرہ کار پرماتما تک ہی پہنچ ہو گئے ساکار تک نہیں پہنچ سکتے وہاں پہنچنے کے لئے تو پڑا بھکتی چاہیے جو سنتوں سے پرابت ہوگی سنت سنگ بن بھکتی نہیں ہوتی چاہے کوئی لاکھ پڑے پوتھی اور اس پرم راجہ میں کہا کہ ریشی مونی گیانی یوگی کا بھی نہیں جہاں پرویش ادھی کا جن کی سمادھیاں لگ گئی وہ بھی سری کشن کی پرابتی نہیں کر سکتے سری کشن کے اندر تو لین ہو جائیں گے سری کشن کے اندر تو وہ بھی لین ہو چکے ہیں جو سری کشن کے ہاتھ ہمارے ہیں وہ راکھ سس بھی سری کشن کے سدرسن چکر سے مر کر کے مکتی پرابت کر گئے ان کی آتما نکلی جوتی سروح اور سری کشن کے چرنوں میں لین ہو گئی لیکن بھگوان سری کشن کے ساتھ میں گوپی گوال سکھا بن کر کے کھیلنے کا ان سے پیار کرنے کا اوثر ان کو بھگوانے نہیں دی کہ تم مکتی کے یوگیا تو ہو گئے ہو لیکن میری بھکتی کے یوگیا میرے پریم کے یوگیا نہیں ہوئے اس لئے وہ سب آتمایں سری کشن کے چرنوں میں لین تو ہو گئی لیکن سری کشن کے ساتھ رہنے کا ان کو سو اوثر نہیں ملا جو بھگوان کے چرنوں میں لین ہو چکی ہے اب وہ کبھی بھگوان کے درشن نہیں کر پائیں گے اکھنڈ شانت رس تو ان کو مل گیا لیکن پریمہ آنند کلپنا بھی وہ نہیں کر پائیں گے بچپن سے ہی جب سے ہو سسنبھالا گھر میں تھاکر سیوہ ہوتی تھی ان کی ماں بھگتی کرتی تھی گھر میں تھاکر پوجہ تھی اشتیام سیوہ گھر میں ہوتی تھی جمہو جنپد میں میر سگڑے نام کا ایک گھرام جمہو کے پاس میر سگڑے وہاں اس کا جنمہوہ تھا ایک سنار پریوار میں گھر میں کھیتی باری بھی ہوتی تھی ان کے پیتا جی موتی چنجی سناری کا کام کرتے تھے کھیتی بھی کرتے تھے تین بھائی تھے پھول چند اور لال چند اور تیسرے موتی چند جن کو درگی بھائی کا پیتا ہونے کا سو بھاگیا پرابت ہوئے ہیں ان کی ماتا شیوہ سدہ چارنی بھگوت بھگتا سرل ہردیہ کوٹ کوٹ کرکن کے ہردیہ میں بھگوت بیسواس بھرا تھا جب درگی ماں کے گرب میں تھی تو ماں جس نیم سیم کا پالن کرتی تھی بھگوان کی بھگتی پوجہ میں اپنے من کو لگائے رکھتی تھی بڑوں کی سیوہ کرتی تھی سب کو پرنام کرتی تھی سب کو کشمہ کرتی تھی سب کی سہ لیتی تھی سب سے پریم کرتی تھی سب کو پرسند رکھتی تھی وہ سب صدگون وہ سب سنسکار شیوہ کی اس کے گرب میں جو والی کا پل رہی ہے وہ ان سنسکاروں سے سو سنسکرت ہونے لگی اس کا جنم ہوا تو جم مو میں آدھی شکتی مہام آیا بھگوان کی بھی پیٹ ہے ویشن دربار تو بھگوان کی درگا جی کے نام سے بالک کا نام درگی رکھا ہے اب یہ درگی دھیری دھیرے بڑی ہونے لگی جب یہ سات برس کی ہوئی ماتا شیوہ کا دھیہان تو ہو گیا بینہ ماں کے بالکہ ان کی پیتا موٹی چند کو بیراغیا ہو گیا دنیا سے کیوں ویکتی سوچتا ہے اب یہ بہت سمیں ہے پھر بھجن کریں گے بہت سمیں ہے بڑھاپے میں بھجن کریں گے دیکھو درگی کی ماں چلی گئی وہ تو بھجن کرتی تھی لیکن میں تو کھیتی باڑی میں سناری کے کام میں اُلجھا رہتا ہوں میں یہی سوچتا رہتا ہوں میں بھی کبھی ایسی بھجن کروں گا جیسے درگی کی ماں کرتی ہے بچے بڑے ہو جائیں گے دکان کھیتی باڑی سب سنبھال لیں گے پھر بڑھاپے میں بیٹھ کر بھجن ہی تو کرنا ہے پھر بھجن چنتن کریں گے میں یہ سوچتا رہا لیکن درگی کی ماں نے کبھی بھجن کو کل پہ نہیں چھوڑا بڑھاپے پہ نہیں چھوڑا اچھا ہوا دیکھو ہی بھجن کرتی تھی اب بھجن کی سنپتی کو ساتھ لے گئے نہ تو درگی ساتھ گئی نہ میں ان کے ساتھ گئے نہ گھر پریوار کا کوئی ویکتی ساتھ گئے بھجن ہی تو ساتھ گیا ہے اس سے تو آگے بھجن ہی ہے ساتھی ہری کے بھجن بن اکیلا رہے گا ارے من یہ دو دن کا میلا رہے گا قائم نہ جگ کا جھمیلا رہے گا درگی روتی تھی ماں کی یاد کر کے موتی چند بھی روتے تھے اپنی پتنی شیوہ کی یاد کر کے لیکن شیوہ کی مرتیوں ان کے لئے ایک گروہ کا کام کر گئے ان کو اپدیش مل گیا اپنی پتنی کی مرتیوں سے کہ بھجن کو کبھی کل پہ مت چھوڑو اپنے ادھار کو کبھی ادھار مت چھوڑو پتنی کب کس کا انت آ جائے کشن بھنگور جیون کی کلیاں کل پرات کو جانے کھلی نہ کھلی ملی آگیری کی شوچی شیطل مند سگند سمیر چلی نہ چلی کلی کال کٹھار لیے پھرتا تن نمر ہے چوٹ جھلی نہ جھلی بھجلے ہری نام اری رسنا پھر انت سمیہ پہ ہلی نہیں خوب کمائی جگ میں ہم نے کیا ہیرے کیا موتی لیکن دنیا والو سن لو کفن میں جیب نہیں ہوتی تیرا نام موتی چند ہے ایک بھی موتی تیرے ساتھ نہیں جائے گا دیر مت کر بھجن میں لگ اب میں ہر دوار جاتا ہوں لیکن بیٹی درگی ماں چھوڑ کے چلی گئی میں بھی چھوڑ کے چلا جانگا تو یہ کیسے پلے گی پھر مند میں موتی چند کی بیچار آیا ہے میں درگی کو پنے ساتھ ہی لے چلتا ہوں یہ کہیے کہ درگی بھائی کا سو بھاگیا جور مار رہا تھا سنتوں کی طرف لے جانے کیلئے پورو جنم کے جن کے اچھے سنسکار ہیں وہ بچے ایسے گھروں میں پیدا بھگوان کرتے ہیں ان بچوں کو جہاں بچپن سے ان کو سنتوں کا سنیوگ پرابت ہوتا ہے چہے گھر والے سنتوں کو پا جائیں چہے سنت گھر میں آئیں سنتوں سے سنیوگ کرا دیتے ہیں پورو جنم کی بھگتی کوئی ادھوری رہ گئی تھی کوئی پاپ بھوگنے باقی رہ گئے ہو گئے بھگتی تو کھوٹ کھوٹ کے درگی بھائی میں بھری تھی لیکن سنتوں کی شٹامپ جب تک نہیں لگتی وہ گرب کے سوئے ہوئے سنسکار پورو جنم کے سوئے ہوئے سنسکار بھگتی کے سنت سنگ سے ہی جگتے تھے اس لئے ایسا سنیوگ ہوا من میں بیرا گیا آ گیا درگی بھائی کی پیتا موتی چند اور اپنی سات ورشیہ بیٹی درگی بھائی کو لے کر کے جموں سے گاڑی پکڑی اور ہری دوار آ گیا ایک سال تک ہری دوار رشی کے سبدرینات آدھی آدھی تیرتھوں کی یاترہ کی اپنی بیٹی کو ساتھ رکھا سسنگ کتھا کرتن گنگا سنا موتی چند کے اوپر تو سنسکار پڑھ رہے ہیں لیکن اس کے نئے سنسکار تھے درگی بھائی کے تو پرانے سنسکار تھے ان سنسکاروں کو لے کر کے دنیا میں پیدا ہوئی تھی لیکن وہ سنسکار ابھی سوئے ہوئے تھے جھگ گئے کبھی کبھی ماں کی شیوہ کی یاد آتی تھی اب تو سنتوں نے کہہ دیا کہ بیٹی پرماتما سے سگا کوئی دنیا میں ہمارا نہیں تن سگا نہ من سگا سگا نہ یہ سنسار پرشو رام یا جیب کو سگا ہے سرجنہ کل پرماتما ہی اپنے ہیں وہی تمہاری ماں ہے وہی تمہارے سچے پیتا ہے سری کشن میں اپنے من کو لگاؤ گانٹھ باندھلی میرا سروسو سری کشن ایک سال تک سنتوں کا سنگ کیا آٹھ ورس کی ہو گئی آٹھ ورس کا بچہ سب کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے ڈنڈو سر پرماتما ابھی ہم پرسوں گئے تھے بھگواتی سرسواتی اپنا آپ نے سنی اور درشن دینے کیلئے اپنے صد ششوں سہیت آئے ہیں آپ کے چرنوں میں پرنام کرتا ہوں سب بھی پرابالکوں کو میں پرنام کرتا ہوں ہاں سب کا سوالت کیجئے پرنام بھی ساتھ میں کیا کرو پرنام بھی کرو رام نام جپیو نہیں رام نام جپیو نہیں آئے کر کے یم سے کہو گے کیا جائے کر کے یم راج کے دوار پہ جو پہنچا وہ درشن دیکھا جاتا تھا جو آتا تھا نربھوتل سے اسے دند وہاں دیا جاتا تھا کوئی بچو سامت تیہوں سے ان روحوں کو کٹواتا تھا کوئی گرم لوہے کے کھمبوں سے چپکا کے کوڑے مارتا تھا کوئی اپنی پچھلی کرنی پر کرململ کے پچھتاتا تھا کوئی آتا تھا کوئی جاتا تھا کوئی رو رو نیر بہاتا تھا بھجن نہیں کرو گے کیا گتی ہوگی رام نام جپیو نہیں آئے کر کے یم سے کہو گے کیا جائے کر کے رام نام جپیو نہیں آئے کر کے یم سے کہو گے کیا جائے کر کے رام نام جپیو نہیں آئے کر کے یم سے کہو گے کیا جائے کر کے نام جپیو نہیں آئے کر کے یم سے کہو گے کیا جائے کر کے موسیقی میں دیکھیں موسیقی کہو گے کیا جائے کر کے موسیقی 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 آیا بھا ماہ 안 پر آیا اوہ قلعہ اوڑا پا کو ان کرکا لوگ اور آپ منپ جپکیو نہیں یا یہ آئے کر کے یا اسے کہوں گے کیا جائے کر کے لاکھ چوراسی میں بھرمائیو بھجن کرن کو نرتن پائیو بھول گیا تُو اسے پائے کر کے یا مسے کہوں گے کیا جائے کر کے جام گونے گائیو نہیں آئے کر کے یا مسے کہوں گے کیا جائے کر کے موسیقی چار دنوں کی چانگلی تیری پھر آئے گی رات اندھیری میرے آئے گی رات اندھیری سبح میں رہا کیوں بھرمائے کر کے یا مسے کہوں گے کیا جائے کر کے جام گونے گائیو نہیں آئے کر کے یا مسے کہوں گے کیا جائے کر کے رام نام جب تو نہیں آئے کر کے یا مسے کہوں گے کیا جائے کر کے نام نام جب تو نہیں آئے کر کے یا مسے کہوں گے کیا جائے کر کے یا مسے کہوں گے کیا جائے کر کے یا مسے کہوں گے کیا جائے کر کے ایک سال تک بھگوٹی گنگا کا سنان سنتوں کے درشن ساتسنگ پروچن اس کے بعد ایک سال بعد اپنے گھر لوٹ آئے اپنے بیٹی کو لے کر کے اور گھر میں ہی سناری کا جو کام تھا اپنے بھائی لالچند اور فولچند کو سنبھال لیا اب میں کھیتی کروں گا شد کمائی کھیتی کی اور وہ کھیتوں میں پڑھ رہا ہوں گا اپنا بھجن کرتے ہوئے اپنی بیٹی درگی کو ننیحال میں اس کے چھوڑ دیا اس کے نانی کو دے دیا اب مجھ کو بھگتی کرنی ہے درگی کو آپ سنبھال اس کی سیوا کرو اب یہ درگی بھائی اپنی نانی کے پاس رہنے لگی پڑھو کی کرپا درگی کی ما شیوا کو بھگتی کے سنسکار جہاں سے ملے تھے ان کے پاس اپنی نانی کے پاس پہنچ گئی نانی کے گھر میں ٹھاکورج کی ستھاپنا تھی وہاں بھی اشتیام سیوا چلتی تھی نانی نے اپنی دوتری کو بھجن میں لگایا ستائیس منکے کی مالا دے دی چھوٹی مالا اسے کرشن 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 جب کیا کرو بالگوپال کی پوجہ سیوا کیسے کرنی ہے کیسے بالگوپال کا چنتن کرنا ہے کیسے کرتن کرنا ہے کیسے اکادسی برت کرنا اس بالکہ کو نانی نے سمجھا دیا پورے سنسکار دیئے دھیرے دھیرے بالکہ بھجند بندگی کرتی بھی تیرہ ورس کی عوستہ کو پرابت ہو گئی پاس کا گاؤں لونی نام کا گاؤں جو جمہوں کے پاس پڑتا ہے سرنو نام کے بالک سے اس کا بھی وہاں کر دیا ید دپی یہ کرنا نہیں چاہتی تھی پھر بھی من مار کر کس کو سوال جانا پڑا سترہ سال گریش تو جیون میں رہی لیکن یہ پرابو کا ویدھان اس کے جو سسرال والے تھے وہ گھور ناس تھی ہو گئے اس کا پتی بھگتی میں بھگن کرنے لگا ید یہ سیوہ کے دوارہ سب کو سنتوشت پرسند رکھنا چاہتی تھی اپنی طرف سے پورا پریاس کرتی تھی کہ میرے کان سے میرے سسروال والوں کو میرے ساسسرو کو میرے پتی کو کوئی کشت نہ ہو کیونکہ نانی نے پورا سمجھایا تھا کہ سب کی سیوہ کرنا یہ بھی بھگوان کی سیوہ ہے نام جب کرتے ہوئے پربو کا چنتن بھجن کرتے ہوئے ساسسرو کو ماتا پیتا کے سمان دیکھنا اپنے پتی کی سیوہ کرنا ان کی سیوہ تھاکورج کی سیوہ کے سمان ہے جیسا اس کو سنسکار ملے اس کی ساب سے بھجن چنتن کرتے ہوئے پریار والوں کی سیوہ کرتی تھی لیکن اس کا بھجن میں اتنا من لگتا تھا جو ان کے ساسس وال والوں کو سویکار نہیں تھا یہ گھر سے باہر نہیں جاتی تھی رہتی گھر میں تھی گھر گریہستھی کے ساری کام کرتی تھی لیکن بھگتی میں ویسے سروچی تھی جب بھی گھر میں دیکھا کھالی بیٹھی تو آنکھ بند کر کے بیٹھ جاتی تھی جب بھی گھر کا کام سماپت ہوا مالا لے کر بیٹھ جاتی تھی کئی بار تو بھجن میں ایسا من لگتا کہ جب تک بار سے کوئی ویوہدھان نہ پڑے بار سے کوئی شور سلابہ نہ ہو تب تک من ہی نہیں اڑتا تھا بھجن سے کئی بار تو ساس کی ڈانٹ پڑتی تھی مالا کو چھوڑ کر سیاؤں میں لگ جاتی ماتا جی میں نے سونا نہیں تھا کیوں بہری ہو کر بیٹھتی ہے بھجن کرتی ہے آنکھیں تو بند ہوتی ہے کان تھوڑی تمہارے بہرے ہو جاتے ہیں ساس کو کیا پتائے کی کس لوک میں کھوئی رہتی ہے اس سمیں دھیان کے سمیں کئی بار تو اس کو مار پڑتی تھی لاتوں کی گھوسوں کی گالیاں تو عام بات تھی نرک جیسی جندگی جی اس نے سترہ سال تک اور ان سترہ برسوں میں اس کے سات بچے بھی ہوئے ہیں تیرہ سال کی آئیوں میں بیوہ ہو گیا تھا آج یہ تیس سال کی ہو چکی ہے سات بالکوں کی جننی ہے اب سوچئے درگی کے پاس کتنے کام ہوں گے جس کی کوک سے سات بچوں نے جنم لیا ہے سب کو پالن پوشن کرنا سمالنا سب کے کپڑے دونے سب کو تیار کرنا ان کے سب سے بڑے بیٹے کا نام انہوں نے عشور داس رکھا تھا سب کی سیوہ کرتی تھی اس کے بعد بھی بھجن کے لیے سمیں نکال لیتی تھی ساس کہتی ہے کہ بھجن کیوں کرتی ہو کام کر یہ کہتی ہے ماتا جی کام سب سمابت کرکی تو بھجن کرتی ہو اتنا بیچاری نے کہا تھا کہ میں اپنے کھالی سمیں کو بھجن میں لگاتی ہوں ایک مارا کھیج کے تھپڑ اور بیٹے کو لگی الٹی شدی پٹی پڑھانے دیکھو تمہاری پتنی میرے آگے جبان چلائی اس نے آج اس کی ہمت کیسے پڑ گی میرے آگے بولنے کی پہلے شم پٹائی کی پھر بیٹے سے پٹوایا لیکن یہ سچی سادھک تھی مار کھاتی رہے نراج نہیں ہوئی دکھی نہیں ہوا کیونکہ بچپن سے ہی سنتوں سے اتنا سون چکی تھی کی کوئو نہ کاہو سکھ دکھ کر داتا نج کرت کرم بھوگ سب بھراتا کوئی کسی کو سکھ دکھ نہیں دیتا ہر ویکتی اپنے کیے کرموں کا فل پاتا ہے میرے مالک کی دکان میں سب دنیا کا کھاتا ہے جیسے کوئی کرم کرے گا ویسا ہی پھل پاتا ہے بڑے کڑے کانون پربو کے بڑی کڑی مریادہ کسی کو کوڑی کم نہیں دیتا کسی کو دمڑی جادہ کیا راجہ کیا سنت گریہستھی کیا سادھو کیا سنت گریہستھی کیا راجہ کیا رانی پربو کی پستک میں لکھی ہے سب کی کرم کہان اس لئے کہا اچھی کرنی کرو رے بھائیا کرم نہ کریو کالا کیونکہ لاکھ آنکھ سے دیکھ رہا ہے تجھے دیکھنے والا پورو جنموں کے سنسکار کے انسار اس کو بھگتی ملی ہے یہ کرپا کا فل ہے لیکن کرم تو بھوگنے پڑیں گے چاہے کوئی کتنا بھی اونچہ سنت بھکت بن جائے چاہے اس کی گود میں بھی کونہ بھگوان آکے کھیلنے لگ جائے جیسے مارا دست کی گود میں رام جی کھیلتے ہیں لیکن جو پاپ بنا تھا سرون کمار کا گلتی سے ود ہو گیا تھا وہ شراب بھگوان رام کاٹ نہیں پائے بھرنا پڑا فل بھوگنا پڑا اس لئے کہا جیسی کرنی ویسا فل آج نہیں تو نشچہ کل درگی بھائی بھلی اس اسوال والوں کی مال کھاتی ہے بھلی ان کے گالیوں پہ گالیوں کے بچھار سہتی ہے لیکن نہ تو کبھی اپنی نانی کو کوئی شکایت کی اور نہیں اپنے پیتا کو کبھی کچھ جا کر کھا کبھی مائکے جاتی کبھی نہ نحال جاتی تو پوچھتے کیسے رہ رہی ہو میرے پڑھو بہت اچھے ڈنگ سے مجھ کو رکھ رہے ہیں کسی کی شکایت نہیں کرتے یہ سوچتی تھی کہ میرے پیتا دندرات بھگتی میں لگے رہتے ہیں میں اپنا کشت سنا بھی دوں گی تو ان کی بھگتی میں ویغن پڑے گا دکھی ہوں گے میں اپنی نانی کو جا کے کچھ کہوں گی تو میری نانی دندرات بھجن میں رہتی ہے ان کی بھگتی میں ویغن پڑے گا اب وہ بھگوان کا چنت نہ کر کے میری چنتہ کیا کرے گی میرے بھاگیا کا کوئی لکھا تو مٹا سکتا نہیں بھوگنا تو مجھ کوئی پڑے گا ہر وقت یہ اپنے پرابد کے آگے اکیلا ہوتا ہے اس کا کوئی دوسرا حصے دار پرابد کا نہیں ہوتا تو کیوں میں ان کی بھگتی میں اپنا دکھ سنا کر کے ویغن کروں میرے بھاگیا میں جو لکھا میں بھوگ لوں گی میں کتنی بھاگیا شالی ہوں جو مجھ کو بھگوان کی بھکتی پرابد ہوئی ان کے نام کا جب چنتن کرتی ہوں نہیں تو میں دیکھتی ہوں اپنے مولے پڑوس میں دن رات گھر گریستی کے کاموں میں فسی رہتی ہیں کوئی بھجن پوجا پاٹ نہیں کرتی پرہو نے کتنی کرپا کی ہے میری نانی سے مجھ کو سنسکار اچھے ملے میری ماتا بھی میرے مجھ کو سنسکار دیئے میرے پیتا جنہیں بھی مجھ کو بھکتی کے سنسکار دیئے یہ میرے اوپر پرہو کی ویسیش کرپا ہے جو مجھ کو بھکتی کا افسر ملا یہ سکھ دکھ تو آنے جانے والے یہ تو مہمان ہے آج ہے تو کل نہیں سکھ دکھ کب کسی کے سنگیس آتی ہوئے یہ تو مہمان کی طرح آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں